مہمود خان اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں مہمود خان لاجک سٹرس کی طرف سے اور آج میں اپنے فرسٹ کورس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس کا نام ہے ورڈ پریس کمپیٹ کورس فارڈ بگنرز فرنڈز جیسا کہ اس کورس کا نام ہی آپ کو سجیسٹ کر رہا ہے کہ یہ کورس سپیشلی میں نے بگنرز کے لیے ڈیزائن کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو بلکل بھی ورڈ پریس کی ہاں انہوں نہیں جانتے وہ نہیں جانتے کہ ورڈ پریس کیا ہے کیوں ہے کیسے ہے تو آئی ہوپ فرنڈز آپ اس کورس سے کافی کچھ لرن کریں گے اور لرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کورس کو انجوائے بھی کریں گے چلیے فرنڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے یوٹیوب اوپن کریں لوجک سٹارٹس کو سرچ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میرے تمام اپکمنگ ویڈیوز کا نوٹیفیشن ملتا رہا ہے کیونکہ میں اللہ رہا ہوں بہت ساری ویڈیوز بہت سارے کورسز اس کوئی کے بعد جو میں نے اسٹی میں کے کورس کو اپلوڈ کرنا ہے سٹم پہ سٹم پہ سٹم پھر دیکھ کے fox hi based param words کو بھی دیکھنگے ڈیو Save š Bruno s JJP ڈابی پوٹ شاپ جو ہے کورل ڈرا ہو گیا اس کے علاوہ ہم پھر کچھ سٹیٹس پر ٹول کو بھی دیکھیں گے لائک ایس پی ایس ایس میری ٹیب اور اس کے بعد ہم اے آئی کے ٹول جو سپیشلی ریسرچرز سائنسٹس ہو دارا یوز کرتے ہیں میٹ لیب ہم اس کو بھی دیکھیں گے تو فرنس آئی ہوپ ہمارا یہ جرنی جو ہے اچھا رہے گا کچھ قبار رہے گا چلیے فرنس سٹارٹ کرتے ہیں آپ میرے پیس بک پیج کو بھی لائک کر لیجئے تاکہ آپ کو یہاں پہ میری تمام اپ ڈیٹس ملتی رہا چلیے فرنس ہم کورس آؤٹلائن کو ڈسکس کر لیتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے فرنس انشاءاللہ جو ہے نیکس ٹٹوریل میں ہم انٹروڈکشن ٹو ورپس کو دیکھیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویب سرور کیس طرح انسٹال کیا جاتا ہے اسے نیکس ٹٹوریل نے ہم سیکھیں گے ورپس کو کیس طرح انسٹال کیا جاتا اس کے بعد ہم ورپس دیشپورٹ کو ماڈ کو دیکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا ہوتی ہیں کس طرح کی جاتی ہیں کیو کیی جاتی ہیں اس کے بعد ہم میڈیا کو دیکھیں گے وائجز کرنا دیکھیں گے اس کے بعد ہم کمنٹز کو بھی ڈسکس کریں گے خمک کریں گے خمک کرنے کے بعد ہم ہم حاصل ایمٹ کسٹومایزیشن separate اس کو دیکھیں گے یہ کیا ہوتے ہیں کس کی یہ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم theme اور plugins کی files کو edit کرنا دیکھیں گے اس کے بعد ہم plugins کو دیکھیں گے users کو دیکھیں گے کہ user جو ہے کس طرح create کیا جا سکتے ہیں user role ہمارے پاس کون کون سے ہیں ان کی profile کو کس طرح edit کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہم wordpress کی tools کو discuss کریں گے then ہم جائیں گے اس کی setting کی طرح اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ contact form کس طرح create کیا ہے اس کے بعد میں آپ کو plugin اور themes کو manually کس طرح install کیا جاتا ہے یہ بتاؤں گا then friends ہم دیکھیں گے کہ کس طرح premium themes کو use کیا جاتا ہے کس طرح demo content جو ہے import کیا جاتا ہے اس کے بعد friends انشاءاللہ ہم جو ہے ایک complete website بنائیں گے اس کے بعد اس کا backup create کریں گے then اس backup کو ہم کسی دوسرے server پہ یا c panel پہ restore کرنا دیکھیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اور کس طرح website کی speed improve کی جا سکتی ہے اور آخری lecture میں friends میں آپ کو کچھ plugins بتاؤں گا کہ اس specific task کے لیے یہ والا plugin test ہے تو انشاءاللہ جو ہے یہ تو ہمارا سفر شاہد ساتھ ہے کہ آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ wordpress کیا ہے friends wordpress جو ہے ایک online open source website creation tool ہے جو کہ php میں لکھا گیا ہے open source ہے جو ہے source code ہمارے pass available ہے ہم اس میں اپنی طرف سے کوئی modification کرنا چاہے ہم کر سکتے ہیں اور use کر سکتے ہیں friends یہ آج کی دور میں most powerful اور easiest جو ہے بلوگنگ اور website content management system ہے جو wildly use ہو رہا ہے دیکھ لیتے ہیں کہ web server کیا ہے friends web server جو ہے ایک system ہوتا ہے جو کہ content services pages بغیرہ کو user کی requirement کے مطابق اس کو deliver کرتا ہے اس کا basic objective جو ہوتا ہے وہ data کو store کرنا process کرنا اور deliver کرنا ہوتا ہے وہ جو data ہے وہ friends کوئی audio file ہو سکتی ہے کوئی video file ہو سکتی ہے کوئی text file ہو سکتی ہے کوئی web page ہو سکتا ہے اور یہ سارا process جو friends http protocol کے تھو ہوتا ہے تو friends اگر ابھی تک آپ کے میرا جو ہے channel subscribe نہیں گیا تو میری suggestion یہی ہے کہ آپ جلدی سے اس کو subscribe کر لیں